قرآن شریف قرآن شریف جیسی کتاب نے گزشتا عدیان میں ہوئی ہے اور نہ خیامت تک ایسی کوئی کتاب ہو سکتی ہے قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور محفوظ کلام ہے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ معانی اور مطالب بھی وئی ہے قرآن شریف صدق اور سچائی کا گنجینہ ہے اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے وہ راستے تعلیم فرمائے ہیں کہ جن پر چلنے سے آدمی خدا تک پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسندید و نعمت احسانات اور خوشنود ہی اس کو حاصل ہوتی ہے قرآن شریف اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیجا ہے ظاہر ہے کہ جس طرح ایک شخص کو آپ مفید چیزیں بتاتے ہیں کہ ان 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 کھانوں سے آپ کو فائدہ ہوگا صحت بنے گی عراب ملے گا جسم اور زندگی کو نشو نوما ملے گی تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یہ بھی بتائے کہ ان 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 چیزوں کے استعمال سے آپ کو گرانی پیش آئے گی یہ جلدی حضم نہیں ہوگی اس سے آپ کو صدمہ پہنچے گا آپ کے عراب اور راحت میں اس سے خلل واقع ہوگا یہ تو ضروری بات ہے جیسے ایک شخص کو آپ کہتے کہ یہ راستہ سیدھا جاتا ہے کراچی یونیورسٹی یہ راستہ سیدھا جاتا ہے صدق تو پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ بجائے یہاں کے اس طرف مڑ گئے تو آپ لانڈی نکل جائیں گے آپ قائد آباد پہنچ جائیں گے اور اپنے مقصد سے دور ہوں جائیں گے جو مقصد ہے اس کو ہدایت کہہ دے اور جو بے مقصد ہے اور نقصاندی ہے اس کو دلالت کہہ دے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہدایت بیان فرمائی ہے رہنمائی یا فرمائی ہے اور جو اس کے متضاد راستے ہیں یا اس کو نقصان پہنچانے والے احوال ہیں ان کی بھی نشاندی فرمائی ہے خود اس انسان میں دو روخ ہے اگر یہ رائے خدا پر چل پڑے اور خدا ون تعالیٰ کے خوشنودی اور اس کی پسندیدہ نعمتیں اور راستیں اختیار کر لے تو یہ نہایت بیش بہاں بنتا ہے قیمتی انسان تیار ہوتا ہے اور اگر یہ ان راستوں سے ہٹ کر غلط راستوں پر پڑ جائے اور اگر یہ ان نعمتوں کو نہ لینے لگے اور ان کی جگہ نقمت اور عذاب کے مستحق بننے لگے تو حقیقت یہ ہے کہ بدترین جانوروں سے بھی زیادہ گرتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ ہدایت قبول نہیں کرتے وہ درندوں کے بدترین قسم سے بھی نیچے اور گرے ہوئے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو یہ بہت غصہ ہے ہاں وہ کہتے ہیں ہماری کتاب کو کیوں یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کتاب کو حیثیت بندوں کی طرف سے نہیں ملتی ورنہ مسلمان تو پورے جہان میں گرے پڑے نہ ان کی کوئی تکڑی حکومت ہے اور نہ ان کے پاس کوئی لاو لشکر ہے اور نہ ان کے پاس وہ طاقت اور وہ قوت ہے جس کی شدید ضرورت تھی وہ بھی موجود نہیں ہے لیکن عجیب بات ہے کہ ان کو جو کتاب دی گئی ہے وہ تمام کتابوں سے سر بلد دے اور اس کتاب کا دعویٰ ہے کہ قیامت تک ہے اور قیامت تک کا جتنا ساز و سامان ہے وہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیج آئے میں اس موضوع پر آج کلام کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم حقیقت میں جس طرح ہمارے لیے ہے یہود کے لیے بھی ہے نہ سارا کے لیے بھی وہی کتاب ہے لیکن وہ پاگل اور مجنون ہیں ان کو لینے کے عقل نہیں ہے قرآن شریف صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے یا معاشر الجن والعنس جنات کے لیے بھی یہی قرآن ہے اللہ 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 اللہ